میرٹ مہاپاور سیٹ پشیم اتر پردیش کی سب سے ہات سیٹ کہی جاتی ہے اور سب کی نظریں یہاں اس بات پر ٹکی ہیں کہ آخر میرٹ کا مہاپاور کون ہوگا ابھی جو جنگ چل لئی ہے وہ ٹکٹ کو لے کر جنگ چل لئی ہے بی جے پی نے اپنے پتے ابھی نہیں کھولے ہیں لیکن بی ایس پی نے یہاں سے مسلم کارڈ کھیلا ہے اور حسمت ملک ہے ان کو یہاں پر چناؤں میدان میں اتارا ہے میرٹ نگر نگم کے پارشت بھی رہے ہیں بسپا سے یہاں لوگ سبھا پربھاری بھی رہے ہیں کیڑر میں بھی رہے ہیں اور تمام چیزوں کو بڑی گہرائی سے سمجھتے ہیں انہی سے ہم بات چیت کر لیتے ہیں اسمت بھائی پہلے تو آپ کو بہت 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 بڑھائی ٹکٹ اسمت بھائی کس طریقے سے رہے گا ٹکٹ کے لئے تو بہت لمبی فیرس تھی حاجی شاہد اخلاق وہ بھی ریس میں تھے سلیم انسارینک وہ بھی تھے نائی مہیک ان کا بھی نام آیا بہت سارے لوگ تھے تو آخر آپ کیسے ٹکٹ کے جنگ جیتے ہیں بہن جی نے اچھا سمجھا بہتر سمجھا تو یہی بات دھوک ہے ملاقات ہوئی تو بہن جی کہلے گی اس کام کو آپ کو میرے آسید واد ہے انہوں نے آسید آسید واد میرے دیا اور دے کے ٹکٹ دے کے بھیجا جاؤ میری ڈیٹ میں جاؤ اس کام کو کرو تم تم پہلے بھی میں نے لوگ سبب پہلے میں نے آپ سے چودے میں بھی تمہیں اور میں جانتی ہوں تمہیں یہی بات میری دات ہوئی تھی بات میری تو بہن جی نے کہا کہنا کہ تم جاؤ کام کرو جیداری سے لگو کیا لگ رہا ہے پھر چناؤ کے نتیجے یہاں کس طریقے کہ آپ کو لگ رہے ہیں چناؤ کے نتیجے تو یہی طریقہ چناؤ کا تو گسلم ہیں دلیت ہیں اور چھوڑی چھوڑی سب برادری ہیں انشاءاللہ سب آئیں گے ہم پہ اور پہلے بھی آتی رہی ہیں اب کے بھی ایسی آئیں گی پہلے بھی آئی ہیں اب کے بھی ایسی آئیں گی سب برادری کے سیوگ ملے گا انشاءاللہ میر بنیں گے میر بنیں گے تین بار یہاں پہ بی ایسی پی چناؤ جیر چکی ہے آئیو بنساری صاحب یہاں سے رہے وہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اس کے بعد آپ کے شاہد اخلاق صاحب رہے اور اس کے بعد سنیتا ورما رہی تین بار بی ایسی پی یہاں پہ جیتی ہے دو بار یہاں بی جیتی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ چوتھی بار بھی ماحول آپ کے پکش میں ہے ہاں محول ہمارے پکش پر رہے گا انشاءاللہ کیوں سبھی برادری کے سیوگ ملے گا تو محول انشاءاللہ چوتھی بار بھی جیتے گی سبھی برادری کا محول ہمارے پکش پر رہے گا مسلم دلیت اور چھوڑ چھوڑی سب برادری ہیں یہ ساری اور تمہارے ہندو پندیت اور تمہارے پنجابی سارے سبھی لوگ یہ رہیں گے سیوگ ملے گا تو انشاءاللہ چوتھی بار بھی بی اس پی جیتے گی مقابلہ کس سے ہے مقابلہ ہے بیجی پی سے کیوں مقابلہ مانگے ہیں اور کوئی سامنے اور کوئی سامنے ہے ہی نہیں بور ایک طرف بڑھیں گی ایک طرف بورٹ پڑے گی سب سب ہاں پوری بیادری پوری بھر بیادری کی بورٹ پڑے گی بیس پی کو اور بیجی پی سے ٹکر اور کسی ٹکر نہیں ہماری کیوں سماجبادی پارٹی کو ٹکر میں رب ودھائک ہے تلپردھان ان کی پتنی سیما پردھان آپ کے سامنے کہ وہ بھر کا ہے یہاں کا نہیں ہے یہاں کا ہوتا تو سوچتا بھی 하고ία ہے وہ ہے ہلا سردنے جائے کہ justיע pegaلا وی حالی ہاں سے کام کرогоانا ہے بتاو میرے سردنے جانے جانے کہ کام کروانے جائے گی بھار کا بھارک آج میرے ہینی ہمیں این 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 ایدتا ہے ہاں ایک سے ایک سے بڑا نیتے پڑا تو اکلیش نے بھا رہا سے لگا نہیں اٹھا گا یہاں بٹھاؤے ہی کوئی نہیں پسند کرنے کا نہیں پسند کرنے کا نہیں پسند کرنے کا ہم تو لوکل آجمی ہیں کوئی پکڑ کے کان پکڑ کے لیے اچھل دے گا رات تک ایسی ہوا ہمارا ساتھ تین بار پاس صدر ہے ہر آجمی نے کام کروایا ہر آجمی کوئی برائی کرنے والا نہیں ہے ہم جمین سے جوڑے ہوئے ہیں گریب کے ساتھ بھی مالدار کے ساتھ بھی ہر آجمی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ہندو ہو مسلمان ہو دلیت ہو ہر آجمی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اب یہ بتاؤ تم جیسے وہ بھار سے آگے ہیں لگ سنڑ رہا تو پبلک کے دیماغ سے اتر آوا ہے نوہ اگلی اس نے ٹھیک نہیں کرائے تو اگلی لوکل آدمی کو یہاں نیتہ نہیں ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ مسلم کو ٹکٹ دیا جاتا اور اس کو لے کر بھی ناراضگی ٹکٹ نہیں ہے ہاں بھی ناراضگی ہے تیسے ہیار والا بطلب آگے ہاں میر برنا تیسے ہیار بوٹ والے آگے میر بننے ہاں سارے چار لاکھ چار لاکھ بوٹ ہیں مسلم اور دلیت ہے تم یہ بتاؤ تمہیں ٹکٹ کیسے ملنا چاہیے تھا ٹکٹ کیسے ملنا چاہیے تھا یہ مسلم نہیں ہے مسلم کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا اگریز نے یہ بات سوچی اگریز تو یہ مطلب اپنی جاگریز سمجھ رہا وہی صاحب سے کام کر رہے ہیں مسلمی سے بہکاہ میں نہیں آنے کا مسلمی سے ایسے مسلم بہکاہ میں نہیں آنے کا انساءاللہ بی ایس پی کی جیت ہوئے گی اور ہم مہار بن کے آئیں گے آپ کے ساتھ میں رلڈی کہہ رہی ہے کہ ہم بھی مسلم پرتیاسی اتار سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج تک نہیں پڑا آگے گا یہ احتیاس اتار سکتا کے دیکھ لو آپ آج تک کوئی فرق نہیں پڑا اس سے اس پہ تو وہی دو چار ہیار کا کھیلے اس کا بس یہ مانا جائے کہ بہن جی نے اکھلیش یادف کی ٹینشن بڑھا دیا ہاں اکریسٹ کی ٹینشن بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھے گی بڑھے گی اور نہیں کیا ختم ہے ہاں اطول پردان تو سیر میں ختم ہے ہاں انشاءاللہ بورٹ بی ایس پی اور تمہارے بی جی پی ان کی بیچ میں الیکشن ہے اگر چنانو جیت جاتے ہیں تو پھر کیا سوچا میرٹ کے لیے میرٹ ہے نبی وارڈ ہے نبی وارڈوں میں کام کریں گے نبی وارڈوں میں کام وارڈ کی قام کریں گے نبی وارڈات میں کام کریں گے مجبوطی اسے نام مکرنے مجموطی سے کام کریں گے پوری مجبوطی سے کام کریں گے نبی وارڈوں میں کام کرنے گے بڑی چنونٹی اور بڑی ضمیداری پہائیں ہے بھٹ یہ بہت چنونٹی ہے جی مداری پہہ میں یحوارے خرے اتریں گے اس چنوٹی پہ اس برجوں میں داری پہ انساءاللہ کھرے اتریں گے اور انساءاللہ جو بھی جیت کے آئیں گے کسی کی سکات نہیں دے گی ہم سے ہر کام چیم سے پہلے ہوگا کوئی بھی کان پکڑ کے لیو ہمیں لے کے جائے گا اس کا ترنت کام کریں گے کوئی ہمیں کسی سے سیٹ نہیں چیئے کورسی نہیں چیئے جہاں بیٹھا ہمیں بیٹھا گے بیٹھ جائیں گے چلو بتاؤ جی کام چاہا ہے کوئی ہم لوگ الادیمی ہیں دو پانچ مندے لگے ہمیں پھون کرنے ہر وارے پہنچ جائیں گے ہر وارے پانچ مندے پہنچ جائیں گے پھون کرتوں کے ساتھ ہم اسی جمین سے جڑے ہوئے آدمی ہیں باپا شکریہ تو دیکھیں یہ بی ایس پی کے جو پرتیاشی ہیں مہا پورٹ سیٹ کے حسمت ملک صاحب ہیں سیدھا کہیں کہ ہم سے جنتہ کو کوئی شکایت نہیں رہے گی اور ہم ایسے نیتا ہے کہ کان پکل کے ہمیں پبلک لگ جائے گی جہاں چاہیں گے وہاں بیٹھیں گے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ سماجوادی پارٹی سے کوئی مقابلہ ہے نہ کسی اور پارٹی سے کوئی مقابلہ ہے بی جے پی سے سیدھا مقابلہ ہے اور سپا کے جو بیدائی کے اطول پردار ان پر کہہ رہے ہیں کہ وہ باری ہیں باہر سے آئے ہیں سردنا سے یہاں لوکل کا آدمی لانا چاہیے اور اخلیش نے اخلیش یادم نے جب یہاں مسلموں کو ٹکٹ نہیں دیا اس کی ناراضگی کی بھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں مسلم ناراض ہیں شاید اسی لیے بی ایس پی نے یہاں پر مسلم کارٹ کھیلا ہے ویڈو جنرلیس ستندر سنگھ کے ساتھ سنوچ شرما اے بی پی گنگا میرٹ موسیقی